سو پارٹ فور کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا کی ایمی وینزو واسکو اور اس کے دونوں دوست جو کی چاروں طرف سے گھر چکے ہیں یعنی انہیں یہ سبھی گنڈے بہت بری طرح مارنے ہی والے تھے کہ تبھی پولیس بھی وہاں آگئی جسے دیکھ وہ سبھی وہاں سے بھاگنے لگے کیونکہ یوان نے پولیس کو کال کر کے سب بتا دیا تھا جس وجہ سے ان کی جان بچ گئی محلب نیکسٹے دکھایا گیا کہ کسی سٹوڈنٹ نے کمپلینٹ باکس میں ایک لیٹر ڈالا بٹ وہ کون ہے یہ ہمیں بتایا نہیں جاتا جس کے بعد اب ہم لیزن کو ٹیچر آفیس میں دیکھتے ہیں جو کہ لیزن کو بہت بری طرح ڈارٹ رہی تھی کیونکہ انہیں کمپلینٹ ملی ہے کہ لیزن بچوں کے پیسے چھینتا ہے اور انہیں مارتا ہے اس لئے وہ کہتی ہیں کہ ابھی ان سبھی بچوں سے معافی مانگو ورنہ تمہیں سکول سے نکال دیا جائے گا لیزن پوچھنے لگا پر کمپلینٹ کی کس نے ہے تو اس پر وہ بتاتی ہیں کہ نام مینشن نہیں ہے لیزن سمجھ گیا کہ پکا یہ کام یوان کا ہی ہوگا اس لئے وہ کیفیٹیریا آ کر یوان کو بہت زیادہ بری طرح مارنے لگا تو تب ایمی اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی مگر چاو کافی زیادہ ڈر رہی تھی لیزن ایمی کو دور ہونے کے لئے کہتا ہے ان دن یوان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا دوسری طرف واس کو اور وینزو جو کی اب دوست بن چکے ہیں کہ تب ایمی انہیں بھی میسج کر سب بتا دیتی ہے تو تب یہ سبھی لوگ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب وہ یوان کو کیسے بچائے جس کے بعد اب رات ہو گئی جہاں وینزو پھر سے ہانا کی ڈیڈ سے جوب مانگنے آیا ان سے بہت زیادہ ریکویسٹ کر کے تو تب ہانا کی ڈیڈ وینزو کو واپس سے جوب پر رکھ لیتے ہیں کہ تب ہی تھوڑی بہت دیر کے بعد وینزو کو باہر سے کچھ آوازیں آئی ایکچلی یوان پکڑا جا چکا تھا جسے لیزن بہت بری طرح مار رہا ہے تو تب وینزو بھی بیچ میں آ گیا یہ کہتے ہوئے کہ پلیز یوان کو مت مارو کیونکہ وہ میرا دوست ہے تو یہ سن لیزن زور زور سا ہسنے لگا کہ کیا یوان صحیح میں کسی کا دوست ہو سکتا ہے چلو تو پھر ٹھیک ہے ایک گیم کھیلتے ہیں جس میں تم دونوں ایک دوسرے کو مارو گے اور جو جیتے گا اسے میں چھوڑ دوں گا تو یہ سن یوان نون سٹوپ بیچارے وینزو کو مارنے لگا کیونکہ وہ کافی خودگرز ہے تو تب لیزن کہتا ہے کہ دیکھا یہ یوان کبھی کسی کا دوست نہیں بن سکتا اس لئے بیچ میں مت پڑو اور یہاں سے جاؤ ایندل پھر سے یوان کو کافی بری طرح مارنے لگ جاتا ہے جہاں یوان بتاتا ہے کہ میں نے ریپورٹ نہیں کی پکہ ایمی نے کی ہوگی کیونکہ وہی سب کے میٹرز میں ٹانگ اڑاتی ہے تو تب لیزن نے یوان کو چھوڑ دیا جس کے بعد اب یوان وینزو سے معافی مانگ رہا ہے کیونکہ وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں کافی سیلفش بن گیا تھا تو تب وینزو بولتا ہے اٹس اوکے ویل اپ نیکٹ سین میں لیزن جو کی بہت زیادہ غصے میں ہے کہ ایمی آخر کیسے اس کی کمپلینٹ ٹیچر سے کر سکتی ہے اس لئے وہ اس پر چلانے لگا مگر ایمی بھی ڈری نہیں بلکہ اس نے جھٹ کے لیزن کا سامنا کیا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی مگر وہ مانتا ہی نہیں اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ تم لڑکی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں بس اس لئے تمہیں کچھ نہیں کہتا ہوں کیونکہ تم چاہو کی دوست ہو تو تب ایمی کہتی ہے کہ چاہو تمہیں کبھی پسند نہیں کرے گی کیونکہ تم ایک بہت زیادہ برے انسان ہو وہاں آ کر ایمی کو بچا لیا ہے اور اس کو اپنے ساتھ وہاں سے لے کر جا ہی رہا تھا جسے اس سے پہلے کی لیزن روک پاتا کہ تب ہی وینزو نے اسے زوردار کیک ماری اور ایمی کا ہاتھ پکڑ وہاں سے بھاگنے لگا لیزن بھی ان دونوں کا پیچھا کرتا ہے مگر یہ دونوں اس کے ہاتھ نہیں لگتے بلکہ ایک کبڑ میں آکے چھپ گئے جنہیں ڈھونڈنے کی لیزن نے کافی کوشش کی کہ آخر یہ دونوں کہاں گائب ہو گئے مگر جب وہ اسے ملتے نہیں تو تب وہ بھی وہاں سے چلا گیا کبڑ کے اندر ایمی اور وینزو جو کی ایک دوسرے کے کافی کلوز آ چکے تھے مگر تب ہی ایمی باہر آ گئی سیچویشن کافی آکورٹ تھی کیونکہ وینزو نے ابھی تک ایمی کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا مگر پھر تب ہی چھوڑ دیتا ہے اور کافی زیادہ شرمانے لگا کیونکہ اب کہیں نہ کہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں ویل اب نیکسٹے دکھایا گیا ایک ویڈیو پورے سکول میں وائرل ہو چکی ہے جب وینزو ایمی کو لیزن سے بچا کر بھاگ رہا تھا اس لئے سبھی لوگ وینزو کو ہیرو کہنے لگے جبکہ ہانا یہ ویڈیو دیکھ بہت زیادہ جیلس ہوئی اس لئے ڈیسائٹ کرتی ہے کہ اب وہ ایمی کو سبق سکھائے گی تاکہ وہ اس کے وینزو کا پیچھا چھوڑ دے کیفیٹ ایریا میں لیزن کافی زیادہ غصے میں ہے کیونکہ ویڈیو کی وجہ سے اس کی پورے سکول میں مزاق بن چکی ہے کہ اس کو کیسے وینزو نام کی لڑکے نے مارا اس لئے وینزو کو آتا دیکھ وہ اس کے پاس آ کر اس کا کھانا فیک دیتا ہے اور کہنے لگا کہ آج سے تمہارے اور اس ایمی کے برے دن شروع یعنی اب میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں اور پھر وہاں سے چلا گیا اور پھر گیمنگ زونگ آ کر اور اپنا پورا گستہ نکالنے لگا یہ کہہ کر کی پتہ لگاؤ آخر یہ وینزو کون ہے اور کہاں رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمی جب جیسی کلاس آئی تو تب اسے اپنی ڈیسک خراب ملی ایمی سمجھ گئی کہ یہ کام ضرور ہانا کا ہے مگر ہانا اسے کوئی رسپونس ہی نہیں دیتی ہے پھر جب وہ اپنا لوکر کھولنے آئی تو اس میں سنیک رکھا دیکھ بہت زور سے چلانے لگی مگر پتہ چلا کہ یہ فیک تھا کہ تب ہی کلاس لیڈر نے آگر بتایا کہ وہ لوگ ایمی کے ساتھ کیے ہوئے سبھی آرڈرز کو کینسل کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ڈیزائن بیکار ہیں ایمی پوچھتی رہ جاتی ہے کہ آخر آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو مگر وہ کوئی آنسر نہیں دیتی دوسری طرف یوان چھپ کر وینزو کو سبھی باتوں کے بارے میں بتانے آیا کہ اس ٹائم لیزن تمہارے کھون کا پیاسا ہے اس لئے اسے بلکل بھی ہکیلے میں ملنا مت کہ تب ہی لیزن بھی وہاں آ گیا اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ گدار یوان وینزو کو الٹ کرنے ضرور آئے گا اس لئے اس نے یوان کو کک مار کے بھگا دیا اور وینزو کو سبق سکھانے کے لئے فائٹنگ کے لئے تیار ہو گیا دونوں کے بیچ زبردست فائٹ ہوئی مگر اب کیونکہ لیزن ایک پروفیشنل باکسر ہے اس لئے وہ آسانی سے وینزو کو ہرا دیتا ہے اور اب اس سے پہلے کہ اس کی حالت اور بری کر پاتا کہ تب ہی سکول فائٹر واسکو بھی وہاں آ گیا جو کہ لیزن سے یہ سب روکنے کو کہنے لگا تو تب لیزن بولتا ہے کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو تو تم بھی مجھ سے فائٹ کر سکتے ہو بڑ واسکو نے لڑنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ دونوں پہلے دوست رہ چکے ہیں اس لئے واسکو شانتی سے بات ختم کرنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو کیسے پتے چلا کہ میں یہاں ہوں تو اس پر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے خبر ملی تھی کہ تم لیزن کے ٹارگٹ پر ہو اس لئے ہم اس کا پیچھا کرتے کرتے ہیں یہاں تک آ گئے ویل اپ نیکٹ سین میں وینزو اپنے گھر آ گیا جہاں بیٹھ کر اسے واسکو کی باتیں یاد آنے لگی جس نے پہلے وینزو کو کچھ فائٹنگ ٹپس بتائی جن کا یوز وہ اپنی جان بچانے کے لئے کر سکے اور پھر کہتا ہے کہ تم میں طاقت تو بہت ہے بس تم اسے یوز نہیں کر پا رہے ہو یعنی یا تو تمہیں حالنے کا ڈر ہے یا پھر لیزن کا اس لئے اپنے اندر کانفیڈنس لاؤ تو تب ان باتوں کو پریزیڈن میں سوچتے ہوئے وینزو کافی پریشان ہونے لگا دوسری طرف ایمی اپنی سسٹر سے ڈارٹ سن رہی ہے کہ اس کو کیا ضرورت تھی دوسروں کے میٹر میں پڑھنے کی اب دیکھ لو تمہاری وجہ سے سبھی یونی فارم ڈیل کینسل ہو گئی تو تب ایمی کو کافی برا لگنے لگا کہ تبھی چاہو اسے کال کر ایک ویڈیو دیکھنے کو بولتی ہے جس کے اندر ہانا اور کلاس کی باقی لڑکیاں ایمی کے بارے میں بہت برا بھلا کہہ رہی تھی کہ وہ جان بوچ کے وینزو کی دوست بنی ہے تاکہ اسے پٹا سکے اس لئے یہ سب دیکھ ایمی کو گصہ آنے لگا جس وجہ سے وہ رات میں ہانا سے بات کرنے آئی کہ آخر اس کی پرابلم کیا ہے یعنی کہ ہانا اب اس سے اتنا زیادہ جلنے لگی ہے کہ اس پر جھوٹے الزام لگانے لگی جن بات کو باہر سے وینزو بھی سن رہا تھا مگر اب خود پر جیلیسی کا نام سن ہانا کیسے چپ بیٹھتی اس لئے اس نے دائریکٹ ایمی کو تھپڑ مارا ایمی بھی پلٹ کر وار کرتی ہے پھر بس ہونا کیا تھا سٹارٹ ہو گئی ان دونوں کی بیچ کیٹ فائیڈ جہاں کوئی بھی ہارڈ نہیں مان رہا تھا تو تو بیچارے وینزو کو ہی بیچ میں آگر ان دونوں کو رکوانا پڑا ویل اب نیکس ڈے ایمی کی پرابلمز کم نہیں ہوئی تھی یعنی نون سٹاپ آرڈرز ریٹن ہو رہے تھے اس لئے وہ ہانا سے ایک بار پھر بات کرنے گئی جس کے پیچھے پیچھے وینزو بھی جاتا ہے اینی ہانا کے پاس آگر اس سے معافی مانگتی ہے تو تب ہانا اس سے نیچے جھکنے کو کہنے لگی اور پھر ڈائریکٹ اس کے اوپر کھوڑا فیک دیتی ہے ایمی کو بہت زیادہ انسلٹڈ فیل ہوا کہ تبھی دور کھڑا وینزو جو کی اس پورے مومنٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر چکا تھا وہ اس ویڈیو کو دکھا کر ہانا کو بلیک میل کرتا ہے کہ اب اگر تم ایمی کو پریشان کرنا بند نہیں کرو گی تو میں اسے فائرل کر دوں گا اور پھر وہاں سے چلا گیا تو تب ہانا شوک ہوئی بھی رہ گئی کیونکہ جس کو پانے کے لیے وہ یہ سب کر رہی تھی مگر اب اسی کی نظروں میں وہ ویڈیو بن چکی ہے اس لئے اس نے پریشان ہو کر لیزن کو کال کی ویڈیو ڈیلیٹ کرانے کے لیے تو تب تھوڑی ہی دیر میں لیزن وینزو کے پاس آ گیا اور اس تو اس کا موبائل مانگنے لگا جو کی آوویسلی وینزو دینے سے منع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھاتا ہے کہ تم میرا اور ایمی کا وشواس کرو ہم نے تمہاری ریپورٹ نہیں کی تھی مگر لیزن تب بھی وینزو کو بہت بری طرح ماننے لگا ایمی اور چاو یہ دونوں بھی وہاں آ چکی ہیں جہاں چاو بہت زور سے چلا گر بتاتی ہے کہ وہ ریپورٹ میں نے کی تھی کیونکہ تم ایک بہت بری انسان ہو جو لوگوں کو بنباد مارتے ہو اس لئے مجھے تم سے نفرت ہونے لگی ہے تو تب یہ بات سن لیزن کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس نے بلکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس کی سب سے بڑی دشمن چاو نکلے گی اس لئے چاو کے گھر جانے سے پہلے وہ اس سے سب کا ریزن پوچھتا ہے تو تب چاو کہتی ہے کہ تم گنڈے بن چکے ہو جو لوگوں کو مارتے ہو بلی کرتے ہو اس لئے میں کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تم جیسے کے ساتھ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ سب کر کے بہت کول دیکھتے ہو مگر ایسا نہیں ہے اس لئے مجھ سے تب ہی بات کرنا ہے جب تم بدل جاؤ تو تبلیزن کچھ بھی کہہ نہیں پایا ویل اب رات ہونے پر وینزو جوکی واپس سے اپنی ریال فارم میں آ چکا تھا مگر اب اسے یہ تھپڑ کے تھرور باڈی ایکسچینج کرنا برا لگنے لگا کیونکہ ایسا کرنے پر تکلیف ہوتی تھی کہ تب ہی وہ ہینڈسم وینزو کی نیک پر ایک نشان دیکھتا ہے جسے ٹچ کرتے ہی ہینڈسم وینزو کو کچھ ویزنز دیکھنے لگے کہ جیسے کچھ لوگ جو کی کرس کی تلاش میں ہیں مگر وہ انہیں مل نہیں رہا سین اب ریزن میں آیا جہا اب نیکس ڈے وینزو بینا تھپڑ مارے باڈی ایکسچینج کرنے کا طریقہ ڈھونڈ چکا ہے یعنی ان کی باڈی ایک سلیپنگ پم کے تھرو بھی ایکسچینج کی جا سکتی ہے اس لئے اس چیز کا پتہ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوا آج وینزو کا ایکسام تھا جس میں اسے کچھ نہیں آتا تھا اس لئے وہ وہیں بیٹھا بیٹھا سو گیا اس لئے جب جیسی وہ اپنی ریال باڈی میں آیا تو تب جلدے سے آنسر سرچ کرنے لگا اور پھر پم کا یوز کر وہ واپس سے ایکسام میں آ کر ان آنسرز کو لکھ دیتا ہے دین وہ پھر سے سویا اور پھر سے آنسرز کا پتہ کر وہ پم کا یوز کر کے اپنی ہینڈسم باڈی میں آ گیا اور بس پھر ایسے ہی کرتے کرتے وینزو نے سب ہی کوشنز کے آنسر اچھے سے لکھ دیئے تھے لیکن اسے ایسے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے کلاس کے انٹیلیجنٹ بائے گوانگ بھی دیکھ رہا تھا کی آخر یہ کر کیا رہا ہے ویل اپ نیکسٹے ایمی کی سسٹر اور ایمی کو اپنے پروڈک سیلنگ کے لئے ایک موڈل کی ضرورت تھی جو کہ وہ وینزو کو بنا دیتی ہیں جس سے انہیں کافی فائدہ ملا کیونکہ وینزو اتتا زیادہ گوڈ لکنگ جو ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمی اور وینزو بہت زیادہ اچھے دوست بن چکے ہیں یعنی اب کہیں نہ کہیں کی فیلنگز ڈیبل اپ ہونے لگی تھی اس لئے جب بات و باتوں میں وینزو ایمی کو کس کرنے ہی والا تھا مگر تب ہی وہ شرمار کر پیچھے ہو جاتی ہے نیکسٹے سکول میں ریزلڈ اناؤنس کیا گیا جہاں فرس ٹائم گوانگ سیکنڈ آیا تھا اس لئے یہ بات گوانگ کو کافی عجیب لگی اس لئے جب رات ہونے پر وہ وینزو سے اس بارے میں بات کرنے کے لئے آیا ریال وینزو کو جلوازی میں بھاگتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر جب وینزو جب جیس ہی اپنی باڈی ایکسچینج کر ہینڈسم باڈی میں آیا تو تب اسے ایسا کرتے ہوئے گوانگ نے بھی دیکھ لیا جو کی کنفیوس تھا کہ آخر تمہارا یہ روم میٹ اتنی جلدی سو کیسے سکتا ہے جبکہ ابھی تو یہ کہیں سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا تو تب ہینڈسم وینزو جو کی شوق ہوا ہوا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے کہ ایکچلی میرے روم میٹ کو کچھ ہیلتھ پرابلم ہے اس لئے وہ ایک دم ہی سو جاتا ہے جس کے بعد گوانگ کو اور زیادہ عجیب لگنے لگی اس لئے نیکس ٹے وہ اس کے روم میٹ سے ملنا کنویننس سٹور آتا ہے یعنی ریال وینزو سے جہاں تھوڑے بہت باتوں کے بعد یہ دونوں ساتھ میں نوڈلز کھانے لگے مگر یہاں اس کو دونوں وینزو کی ہیبٹ ایک جیسی نظر آئی یعنی دونوں کا ہی سٹائل نوڈلز کھانے کا سیم تھا اس لئے بعد گوانگ کو اور زیادہ عجیب لگنے لگی پھر جب نیکس ٹے وہ وینزو کی گرانڈ میدر سے ملنے ان کے سٹال پہنچا تو تب گرانڈ میدر گوانگ کو گھر لے آتی ہیں خانہ کھلانے کے لئے جہاں بات و بات میں گوانگ کو آخر کار پتا چل ہی جاتا ہے کہ کنویننس سٹور والا وینزو ریال وینزو ہے جس کا ایڈمیشن ان کے سکول میں ہوا ہوا ہے مگر سکول اس کی جگہ اس کا روم میٹ آتا ہے جو کی ہینڈسوم والا وینزو ہے مگر گرانڈ میدر کو اس بارے میں کچھ بتا نہیں کی ان کا گرانڈ سن انہیں دھوکہ دے رہا ہے اس لئے جب اس بارے میں بات کرنے وہ پھر سے وینزو کے گھر کے باہر پہنچا تو تب ایک بار پھر وینزو بینہ گوانگ کو دیکھے گھر کے اندر چلا گیا کیونکہ وہ آج بھی جلد بازی میں تھا اس لئے جب اس نے ایک بار پھر اپنی باڈی ایکسچینج کی جس کے ہوتے ہی ریال وینزو سو گیا اور ہینڈسوم والا جا گیا تو تب پھر سے گوانگ نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا اس لئے پوچھتا ہے کہ مجھے سج بتاؤ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے کیونکہ آج میں گرانڈ مادر سے بھی ملا ہوں جنہوں نے مجھے ریال وینزو کا ہولیا بتایا تو تب وینزو نے گوانگ کو پوری کہانی بتا دی کہ وہ باڈی ایکسچینج کر سکتا ہے مگر یہ بات اتنی نارمل تھوڑی ہے جو ہر کوئی وشواس کر سکے اس لئے گوانگ کو لگنے لگا کہ وینزو اسے اپنا دوست نہیں مانتا اس لئے سچ چھپا رہا ہے مگر پھر بعد میں وینزو کے بہت یقین دلانے پر آخر کار گوانگ کو اس کی باتوں پر یقین آ ہی گیا اور وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ وینزو ایکزام میں بار بار سوتا کیوں تھا کیونکہ وہ اپنی ریال فارم میں آگر چٹنگ کرتا تھا بڑ گوانگ نے تب بھی قسم کھائی کہ وہ وینزو کے سیکرٹ کو سیکرٹ ہی رکھے گا تو یہ بات سن وینزو کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے ہمیں کچھ لوگ دکھائے گئے جنہیں ہینڈسیم وینزو یعنی کرس کی فوٹو دی جا رہی ہے اسے ڈھونڈنے کے لئے کیونکہ یہ تھری مند سے گائب ہے یہ بتا کر کہ اس کا نام کرس ہے جو کی ایک ایشین امریکن ہے اور یہ ارجنٹلی یہاں چائنہ کسی کام سے آیا ہوا ہے مگر ہم کو اسے کیسے بھی کر کے ڈھونڈ نہیں ہوگا ورنہ ڈاکٹر گارڈ نراز ہوں گے جس بات کے لئے وہ سبھی مان گئے اس کا ملپ کرس کی بھی اپنی ایک سٹوری ہے جس وجہ سے وہ چائنہ آیا ہے مگر اچانک وینزو کی باڈی میں چلے جانے کی وجہ سے اس کا امپورٹنٹ کام رک گیا ویل اب رات ہونے پر دکھایا گیا ریل وینزو جو کی کونویننس سٹور پر ہے اور ہینسیم وینزو جو کی گھر پر سو رہا تھا کہ تب ہی اسے کچھ ویزنز آنے لگے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر گارڈ نام کا آدمی اسے اٹھا رہا ہے جہاں وہ اس کو کرس کرس کہہ کر بکار رہا تھا اس لئے یہاں اسے بہت تیز سردرد ہوا جس کے بعد فائنلی وہ جاگ ہی گیا مگر اس کے ایکسپریشنز اور ایٹیٹیوٹ دیکھ صاف پتہ چل رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی دوسری پرسنیلٹی ہو پھر جب وہ دور کے پاس آیا کہ تب ہی ٹکرا کے گر گیا اس کا مطلب یہ وینزو نہیں بلکہ کرس ہے جو کہ فائنلی اپنی ریال باڈی میں آ چکا ہے وہ جلدی جلدی بھار جانے لگا جسے روک کر بات کرنے کی ایمی بہت کوشش کرتی ہے مگر وہ اس کی سنتا نہیں تو اب ایمی کو یہ بات کافی عجیب لگی کرس ٹھیک وینزو کی شاپ کے پاس سے گزرا جسے وینزو دیکھ نہیں پاتا کیونکہ وہ سٹائم گرینڈ مادر سے بات کرنے میں بیزی تھا اور پھر جب کرس پر روڈ پر چل ہی رہا تھا کہ تب ہی اس کی کچھ گنڈوں سے ٹکر ہوئی جو کہ کرس کو بہت کچھ سنانے کے بعد معافی مانگنے کو بولنے لگے تو تب یہاں ہم کرس کے ایکسپریشنز دیکھ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی انوسینڈ یا کمزور نہیں بلکہ بہت پاور فول اور گسے والا ہے اس لئے وہ ان گنڈوں کو بہت اچھے سے سبق سکھا دیتا ہے مگر تب ہی اسے پھر سے بہت تیز سردرد ہوا اس لئے وہ واپس سے اسی گھر آ گیا جہاں سے وہ گیا تھا یعنی وینزو کے انڈ تب ہی وہ سو جاتا ہے دوسری طرف اہی سب گنڈے جو کی درد سے چلا رہے ہیں کیونکہ کرس ان کی بہت بری حالت کر چکا ہے اس کا ملکہ کرس کوئی نارمل پرسن نہیں بلکہ کافی زیادہ دینجرس ہے اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ فور یہی پر انڈ ہو جاتا ہے دوسری طرف